کبھی ایسا بھی ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کا ایمان بڑا لو ہو جائے گا آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اس طرح دین پر کانسنٹریٹ اس طرح فوکس نہیں کر پا رہے ہیں جسے پہلے کیا کرتے تھے ہوتا ہے ایمان ہائے اور ایمان لو دونوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اینی صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا جب رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو ایمان بہت ہائے ہو جاتا تھا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب رسول اللہ سے دور ہوتے تھے اپنے بیو بچوں کے ساتھ اپنے گھر پہ ہوتے تھے اپنے بزنسز پہ ہوتے تھے اپنے جابز پہ ہوتے تھے تو ایمان لو ہوتا تھا رسول اللہ نے ہم لوگوں کو ایک دعا سکھا لیے وہ اتنی کمال کی دعا ہے اتنا ورک کرتی ہے اگر آپ دل سے پڑھ لیں اس کو اور میننگ سمجھ کے پڑھیں تو اور بھی اچھی بات ہے دعا یہ ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی عالدینک یعنی یا مقلب القلوب مقلب کہتے ہیں پھیرنے والے کو جو پلٹ دیتا ہے اب جو قلب ہے نا قلب کا مطلب بھی ہے قلب ایکشلی جو اس کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با اس کا مطلب بھی پلٹنے والی چیز ہے ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ٹرن ہو سکتی ہے اس لئے ہارٹ کو قلب ورڈ اربک میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا تو مقلب کا مطلب ہوتا ہے جو پلٹتا ہے جو پلٹنے پر قادر ہے ثبت قلبی علی دینک میرے دل کو قرد دین پر ثبت یعنی استقامت سے ٹھہرا کے رکھ سٹیڈ فاسٹ رکھ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آپ اسے پڑھیں گے آپ کو ایسا فیر ہوگا کہ ہاں میں واپس ایمان بنا رہا ہوں اور دوسری چیز ایک دعا جو قرآن میں خود اللہ پاک نے ہمیں دعلم فرمائے وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظلمین مطلب میں اسے بہت پڑھتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ الگ سی ایک آجازی دکھارے واللہ آپ کو آپ بتا رہے ہو کہ لا الہ الا انت تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سوا میرا ربھی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی الہ نہیں ہے لا الہ الا انت تیرے سوا الہ کوئی نہیں سبحانکت تو تو پاک ہے یا رب تجھ سے کوئی مستیک نہیں ہو سکتی تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی انی کنتو من الظلمین میں گناہ گار ہوں مجھ سے گلتیاں ہوتی ہے میں گناہ کرتا ہوں مجھ سے ہو گیا نا رب تو معاف کر دے اپنی رضا سے تو معاف کر دے اپنی قریمی سے اتنی پیاری دعا ہے لا الہ الا انتو سبحانکہ انکنتم میں اتولمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی حسانی ہوا ہے کہ یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف کوئی متوجہ ہوا ہو اور اللہ نے اس کی پکار نہ سنی ہو اور جواب نہ دیا مطلب کتنی ہی پیاری چیز ہے یہ یہ یونس علیہ وسلم نے مشلی کے پیٹ میں پڑے تھے اور اللہ پاک میں کس طرح معاف کر لیا حتیٰ کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر یونس اس دعا سے ہم سے کلام نہ کرتے تو اسی دن نکالے جاتے مشلی کے پیٹ سے جب مردے پگروں سے نکالے جائیں گے اللہ حوات پر تو یہ دو دعایں بہت ہی خوبصورت دعایں ہیں آئی ہوپ آپ لوگ پڑھو گے اور مجھے بھی اس کا سواب ملے اگر آپ لوگ پڑھو تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ